بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے محترم خواتین و حضرات بالوں کو سمارنا سنت نبوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی تقریم کرے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کو پڑھ لینے سے انشاءاللہ بالوں کے حوالے سے جیسی بھی کوئی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی جن میری بہنوں کے بالوں میں اضافہ نہیں ہوتا بال بہت کمزور ہیں بالوں میں سفیدی آجاتی ہے بالوں میں خشکی آجاتی ہے ان کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور میرے وہ بھائی جو گنجپن کا شکار ہیں جن کے بال نہیں اگرہے اگر اپتے بھی ہیں جھڑ جاتے ہیں اور میرے وہ بھائی جن کی بہت کم عمر میں بال سفید ہو جاتے ہیں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان سب مسائل کے لیے آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے بلکہ ناظرین اس عمل کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کنگی کرنے کی چار ایسی غلطیاں جو بالوں کے گرنے کا سبب بنتی ہیں اور ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ خواب میں کنگی کرتے ہوئے دیکھنا ایسے کاموں میں چھٹکارے کی علامت ہے جس کی وجہ سے زندگی میں پریشانیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ہاں رات میں کنگی کرنا اور شیشہ دیکھنا کیسا ہے رات کے وقت کنگی کر سکتے ہیں اور شیشہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں اس ویڈیو میں یہ سب بھی آپ جانیں گے خواتین و حضرات ہم آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک آدمی کو بکھرے ہوئے پراغندہ بالوں کے ساتھ دیکھا اور فرمایا کیا اسے اپنے بالوں کو سوارنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تھے تو ایک شخص پراغندہ سر کے بالوں اور بکھری ہوئی داڑی کے ساتھ داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ باہر چلے جاؤ اور سر بال اور داڑی کو سوار ہوا اس پر وہ شخص گیا اور سر کے بالوں داڑی سوار کر واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان شیطان کی طرح بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آئے ناظرین بالوں کو گنگی کرنا ایک آسان کام ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں لیکن ہم میں سے لاکھوں لوگ اس غلط طریقے سے کرتے ہیں بظاہر آسان کام اگر صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے جس میں غلط برش استعمال کرنا بہت سخت کنگی کرنا یا گروں کو توڑنا شامل ہے بال گیلے ہونے پر برش کرنے سے گریز کریں اس خوف سے کہ اس سے بال ٹوٹ جائیں گے بہت سخت برش کرنا کھوپڑی سے نیچے کی طرف برش کرنا پرانے اور گسے ہوئے ہیر برش کا استعمال بالوں کا برش استعمال کرنا جو خاص طور پر ڈینگلنگ کے لیے نہیں ہے ہیر برش کا شیر کرنا بڑی گرے نکالنا علجنا آپ غلط طریقے سے کنگی کرنے سے بھی بہت سارے بال کھو سکتے ہیں ناظرین آپ نے جب بھی بالوں میں کنگی کرنی ہے تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اور کنگی کرتے ہوئے آپ نے نو مرتبہ صرف نو مرتبہ یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے اور پھر نو مرتبہ ہی یا خالکو یا اللہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر کنگے پر دم کر دینا ہے اور اپنے بالوں پر کنگا پھیر لینا ہے اس سے آپ کے بالوں میں صحت اور آفیت ملے گی اور بالوں کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ نتیجہ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے یاد رہے ان ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے بلکہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سر کے بال مضبوط ہوں گے اور گنجہ پن بھی ختم ہوگا اور بالوں کا گرنا بھی بند ہو جائے گا اور اگر تین سو تیرہ مرتبہ ان ناموں کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر سر پر پھیر لیں تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا یہ عمل کرتے وقت یعنی اللہ کے بتائے گے صفاتی نام پڑھتے وقت یہ ذہن میں رکھیں گے آپ کے سر کے بال سیاہ ہوں اور ان کا گرنا بند ہو جائے اور ان کے اندر کسی قسم کی بیماری ہے تو وہ بھی دور ہو جائے اس طریقے سے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بال ساری زندگی خوبصورت اور سیاہ رہیں گے ناظرین یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ خواب میں بال سوارنے کے لیے کنگی کرنا کئی اعتبار سے اچھی تعبیر کی علامت ہوتا ہے حضرت جابر مغربی کا کہنا ہے کہ خواب میں کنگی کرنے والا انسان اپنی مراد پاتا ہے اگر کوئی دوست یا کوئی اور اس کو کنگی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا فرد اس کی مدد کرے گا اور اس کا کرز ہوتا رہے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی خواب میں کنگی کرنے کی تعبیر بیان کی تھی وہ فرماتے تھے جس مرد نے خواب میں داڑی کو کنگی کی اور اس میں بال نکالا تو گویا وہ مال سے زکاة نکالے گا خواب میں سر اور داڑی کو کنگی کرنے اور اس سے بال نکالنے والے مرد حضرات کو کرز سے نجات ملے گی غموں سے چھٹکارہ پائے گا اس کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی دوست آپ کو کنگی کرتا نظر آئے تو وہ آپ کا بزنس پارٹنر بھی بن سکتا ہے اور ہاں ناظرین رات میں کنگی کرنا اور شیشہ دیکھنا کیسا ہے کنگی کر سکتے ہیں اور شیشہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ رات کو شیشہ دیکھنا جائز ہے اور رات کو کنگی کرنا بھی بلا شبہ جائز ہے اس میں شرن کوئی ممانعت نہیں ہے بعض عوام کا کہنا ہے کہ اس سے مو پر چھائیاں پڑتی ہیں اس کا بھی کوئی ثبوت نہ شرن ہے نہ ہی طبر نہ تجربہ اور عورت کے اپنے شوہر کے سنگار کے واسطے آئینہ دیکھے تو ثواب عظیم کی مستحق ہے حدیث مبارکہ میں بالوں میں کنگی کرنے سے متعلق جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگی فرمانے میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے آدھ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو لیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی مسواق اور کنگی رکھتی جاتی جب اللہ تعالی آپ کو رات کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کرتے اور وضو کرتے اور کنگی کرتے لہذا مسنون یہ ہے کہ جب بالوں میں کنگی کرنے کا ارادہ ہو تو اولاں سر کی دائیں حصے میں کنگی کی جائے پھر بائیں میں اور رات کے وقت بھی کنگی کرنے میں حرج محسوس نہ کیا جائے اس کے علاوہ باقی باتیں کہ کھڑے ہو کر کنگی کرنے سے بال بال کرز میں جکڑ جاتا ہے یا رات کے وقت کنگی کرنا سنت نبوی کے مطابق ممنوع ہے اور اس جیزی دیگر باتیں بے اصل ہیں اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں اس چیز کا کرنا یا نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کے بارے میں سنت کی طرف نسبت کر کے بات منصوب کرنا جائز نہیں ہے اور یہاں تو روایت میں رات کے وقت کنگی کرنے کا ذکر موجود ہے لہذا رات کے وقت کنگی کی ممانعت سمجھنا بھی غلط ہے اور اسے سنت نبویہ کی نسبت سے بیان کرنا مستقل طور پر غلطی ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی اس ویڈیو کو دوسرے تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوز خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے ہماری چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نگے پان ہماری چینل کوش POLT ÁNG دیکھتے بے لوز خیال رکھتے ہیں تمiones پر غلطی ہے ہمارشک خیال رکھتے ہیں گھر بہت ساتھ آپ کی شکل روقت مبسک خیال رکھتے ہیں